اچھا اب یہ بکرہ سٹیم ہوا ہے سارا ہو گیا ہے باقی تسپنیٹی کا سارا اس کو کارڈ گئے اس کے در مسالہ ڈالے گا پھر اس کو سیکھے گا یہ آگیا پھر یہ دیکھ رہا ہو صحیح ٹیم پہ آئے ہو فلکر صحیح ہے اسلام علیکم خواتین و حضرات شپیک ٹی وی کی طرف سے آپ کا میزم آرے جس ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ کا بھائی پہنچکا ہے کہاں پہنچکے ہم جواد صاحب یہ جواد بھائی ہے اگر آپ نے شپاہ گینگ پہ میرا ہیدر آنے والا بلوگ دیکھا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ جواد بھائی کون ہے اور کیا سین ہے جواد بھی مجھے کر رہے ہیں ہوسٹ ہیدر آباد میں کیا پلان ہے ہمارا ہیدر آباد کے اندر یار کھانے تو ایک سے ایک ہیں آپ کی مرضی ہے پولاؤ سے شروع کریں آج ہیدر آباد کا میں تکریبن پچھلے کوئی چھے آٹ مہینے سے پلان کر رہا تھا کہ ہیدر آباد کرنا ہے کرنا ہے اب فائنلی آپ کا بھائی ایدر آباد پہنچک ہے ہوئے 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 یار آج اس ہی ایدر آباد اندر پاہ دینی ہے انی پاہ دو پوگلا ہم پھول کشتا شپکل مدوری کدینہ جن پلدہ ہم لوگ یہاں پہ بریانی کھائیں گے اس کے بعد یہاں کی مشہور کچھ مچھلی ہے وہ کھائیں گے یہاں کی کڑائیاں کھائیں گے بھوٹی نرکشی ملی ڈالنیاں سبحان اللہ ہوگی انشاءاللہ تو تمہارا خاضرچی ڈالے کبھی کچھ اور پیچھ گے اسی کی چربی ہے یہ اچھا مدھا کہ چربی اوپر پکلے کی اس کے اب سب سے پہلے ہم لوگ ہیدر آباد کے علاقے کون سی علاقے میں پونتے ہیں ٹنڈو علی محمد مسان روڈ میں ہم لوگ آئے ہیں سبحان اللہ بریانی کھانے چھاڑے چھے بجے فد ہوا craque میرے انہوں نے کل بتایا کہ سبح 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 جو ہے یہاں پہپک پلاو ہوتا ہے ارimientos luc quarto میکنم اگلہ ہے مطلبہ لانچ میں ہوتا ہے سنا شما ہے ٹھیک ہے لیکن سبح 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 اور یہ بھی سبح کا مشہور ہے کہ یہ سبح سبح چھے chuے ابہ پلاو ہوتا ہے ابھی ہم لوگ ان کا پلاو کھانے ہیں سبح 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 اور انتہائی مزیدار محول لگا ہے ایک سبحان اللہ بریانی کا نہیں یہ اسے کا سپا ہوگی ڈیٹڈ سے پا ہو کرو آگے غٹی مل اچھا مل صبح اِنشاءاللہ موشہ اچھا role پوسری ھی کنیدی afterwards یہ ل Katie pass موجی اپ میں لگتایا باہ چاہنے اپنا پلاؤ لیا وہاں پر بیٹھنے کی جگہ ہے لیکن ھمیں یہ زیادہ نگی رہا تھا کہ ہم اپنے رہم کسی بھی diplے پر اس کو رکھیں اور رکھ کے لئے یہاں پہ ہم اپنے پلاو کو جڑ جائیں گے دیکھنے میں انتہائی بہترین لگ رہا ہے میں اب کھانے لگا ہوں زندگی میں پہلی دفعہ ناچھتے کے اندر بیف پلاو اور بیف اس کا ایسا بہترین قسم کا ہے چھوٹی چھوٹی بوٹی ہے اور بیچ میں کوئی تھوڑی سی بڑی بھی ہے اور بیچ میں انہوں نے پلاو کے اندر زرہ وہ حلب وکرہ ڈالے میں ہیں مسالے ڈیفرن ڈالے میں ہیں جس سرہ کراچی میں بریانی کے اندر مسالے نظر آ رہے تھے ان کے پلاو میں اس سرہ سے نظر آ رہے ہیں ابھی کھا کے چیک کرتے ہیں بہترین قسم کا ہاں ٹھوٹی صحیح جا رہے ہیں بیف پلاو ہوئے 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 کمال سٹارٹ ہوئے ہے ہیدر آباد کے کھانوں کا اتنا مزے دار پلاو ہے اس کے اندر مطلب ایک پلاو ہوتا ہے جو آپ کو کھاتے ہیں تو صرف آپ کو کوئی ایکسٹرہ سپائسیز فیل نہیں ہوتے اس کے اندر اتنے ڈیفرنٹ سپائسیز ہیں سامنے مطلب اس کے اندر سابت مسالے نظر آ رہے ہیں جس طرح اس کے اندر سوکا دھنیا پڑا ہے زیرا پڑا ہوئے ہیں وہ جو ایک ریڈ کلر کی سوکی بھی مرچوتی گول سی وہ اس کے اندر ڈالی بھی ہے اور ہر بائٹ میں آپ کو ایس ایسے مسالے پیچ میں پلاو میں اتنا بہترین منظر ہے اس طرح سن رائز ہو رہا ہے مطلب ہو چکا ہے تکریبا لیکن پھر بھی وہ ایک خوبصورت والی جو سوبہ سوبہ کی روشنی ہوتی ہے اور ہیدر آباد کے اندر کی وائپ اچھے آپ نے موسلی کھایا ہے وہ کہا یا یخنی والا پلاو ہوتا ہے یا مسالے والا پلاو یہ مسالے والا پلاو پلاو پلاس یخنی والا پلاو انتہائی مزیدار چیز ہے یار مطلب میں ہر بائٹ کے بار سوچ رہا ہوتا ہوں یہ کیا کیسا فلیور ہے دوسرے ناشتے کے لئے ہم کھاں پہنچوکے ہیں ال نسیب ال نسیب تو پہنچوکے لیکن یہ ہمارے ہیدر آباد کی پہچان ہیدر آباد کی پہچان کہ سکتے ہیں ٹاور مارکٹ ہم پہنچوکے ہیں اور یہ بڑی خوبصورت اس ٹایم وائپ سوبہ سوبہ ال نسیب سویٹس یہ ادھر سامنے کلاک ٹاور ہے اور اس کے بلکل وہ دو تین دکانے پانچ دکانے چھوڑ کے یہ سامنے نسیب سویٹس ہے اور ادھر اتنا عالی محول لگا ہے ایک طرف پوریاں بہن رہی ہیں بہترین قسم کی ایک طرف چاچا جی بیٹھے لسی بنا رہے ہیں ساتھ میں حلوہ ہے ساتھ میں چینے ڈال رہے ہیں یہ انیس سو ستالیس سیبٹے جب سے پاکستان میں رہے ہیں یہاں پر حلوہ پوری مٹھائی لسی دہیں ہمارے پر کرانچی تلک سے ایسے سے گاہ کھاتے ہیں اور باپی چھلے آتے ہیں ایسے بھی شاکوین ہیں ماشاء اللہ بہت اچھا ٹیسٹ ہے ہمارا اب پھاؤ گا آپ کو خود کو لائے گا باپی چھلے بایی دے رہے دے رہے بابا ہاتھوں کو خواہو ایک باپی چھوڑ پاڑی اسٹرگرام پر کس کا مہم ہے اسٹرگرام پر کس کا مہم ہے اسٹرگرام کا تلک ہے ایک رسی دیکھے بھائی ایک نمکین اور دو میٹھی لیشی بھی گتنے یہ آلو ہے یہ چنے حال نصیب پہ ہم لوگ انہیں مقبائی ہیں چار پوڑیاں اور ساتھ میں تین ہمارے پاس پلیٹیں چنے کی ہیں اور ایک پلیٹ ہمارے پاس آلو کا سالن ہے آلو کا سالن ہے یہاں پہ ایک ڈیفرنٹ اور ساتھ میں میٹھی لیشی ہے پہلے سوڑی سی میٹھی لیشی چیک کرتے ہیں پہلے میں توڑوں گا پوڑی اور پوڑی ان کے بڑی بہترین سی لگ رہی ہے مدلب اتنی زیادہ ڈیلی نہیں ہے اور ساتھ میں پہلے میں لوں گا آلو والا ان کا سالن اور اس کے اوپر انہیں تھوڑا سا رائتہ ڈالا گیا بیچ میں اچھار ڈالا ہے کیا ڈالا ہے اچھار ہے بیچ میں دوسری چیز ان کی میں ٹرائے کروں گا پوڑی کے ساتھ ان کے چنے ہلوہ اتنا سوفٹ ہے اس کے اندر مطلب چمچ سے اٹھایا تو وہ تھوڑا بہت نیچے گر بھی رہی ہے ہلوے کی بہترین قسم کا بہترین یار بہترین کمال ہلوہ اچھار دو بنائے گیا ہے ہیدر آباد کی بارے میں بتاؤنا ہم کیا بتا سکتے ہیں ہم تو خود بناغار ہیں بھائی نہیں ہیدر آباد شروع سے ہیدر آباد کیوں میں چھوڑے سے بڑھا ہو گیا پیدا یہیں ہو سمجھو ٹھیک ہے اور ٹھیک ہو آپ کی دعا چاہیے چاہیے بھائی پیو بہت شکریہ اللہ آپ موسیقی دوپیر کا ٹائم ہو رہا ہے فول ٹائم دھوپ ہے ہم کونسی جگہ پہے ہیں شریف بریانی شریف بریانی کھانے علاقہ کون پہ ہے یہ علاقہ صدر کا ہے صدر کے علاقے میں ہم لوگ کھانے ہیں شریف کی بریانی اور کتنی پرانی ہے تقریبا یہ کافی پرانی ہے میں سکول لائف سے ہارا ہوں شریف کی بریانی کی میں نے بڑی طریفیں سنی ہے تو ابھی ہم لوگ پرائے کریں گے شریف کی بریانی ان کی ایک طرف پرانی برانچ جو اببند ہو چکی ہے وہ پوری ونٹیج وائپ دے رہی ہے انتہا ہی پرانی اور ایک طرف انہوں نے اپنا نیا سیٹ اپنا لیا تو پرانے میں تو ہم نہیں جا سکتے کیونکہ وہ اس میں مرے خیل ان کا کچن شیچن ہے یہ جو بھی سین ہے موسیق بریانی موسیق 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 پڑے ہیں ان کو مکس کرتے ہیں آپ کی مرضی ہے جتنا spice آپ ایڈ کروانا چاہتے ہیں اس spice کے حساب سے اور یہ دیکھ کے مجھے ڈٹو اگر آپ نے میری دبائی شریز دیکھی ہے تو دبائی میں جو بریانی میں نے کھائی تھی وہ کراچی لیاری بریانی کچھ اس طرح تھا دبائی میں یہ بلکل وہ والا سین ہے ساف کچھن یہی سے سر بہتا ہے سامنے لوگوں کو ملتا ہے بریانی ہمارے پاس آگئی ہے انتہائی مزیدار اور ہمیں ہمیں جوائن کر لیا ہے یہ یہ جب آت کے قصن ہے الحریف بریانی پہ اتنا آلہ سین لگا ہے اور بریانی ہم نے بھائی یہ ڈبل 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 کا مطلب ہوتا ہے آدھا کلو بریانی اس کے اندر ہمیں ملتی ہے اور ساتھ میں رائچے بگر ہے بریانی کا جو مطلب رنگوں نسل ہے وہ اتنی ہم نے ان کو یہ بولا ہے کہ بھائی فل آف spices ہمیں چاہیے کہ ہمیں پتہ لگے کہ ہمیں ہمیں بریانی کھا رہے ہیں انتہائی spicing اور مزیدار مطلب ایسے رنگین قسم کی بریانی ہے ابھی کھا کے مہیں انتظار نہیں ہوا رہا مجھ سے ڈبل کے اندر ہوتا ہے دو چکن پیسیز تو اچھے خاصے جمبو سائز دو چکن پیسیز ہیں اور ساتھ میں فل spicy بریانی ہوئے 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 یار اصل میں یہی بریانی ہوتی ہے پلاو بریانی نہیں ہوتی ہے ہمارے سامنے بیٹھ کے ہمیں ہمیں ایسا کوئی مزیدار ٹیسٹ ہے مطلب بیچ میں آپ کو ڈیفرنٹ spices فیل ہوتے ہیں اور یہ چیزیں جو مجھے صرف کراچی میں پہلے ملی تھی اور میں آپ ہیدر آباد میں ملی ہے جتنی بھی spicy ہم نے فل spicy کروائیے جتنی بھی spicy کروائے ہو آپ کے نوے نہیں چھوٹتے یا وہ چوبنے والی مرچیں آپ کو نہیں لگتی یہاں کے علاوہ کہیں بھی بریانی جو آپ ایکسرا spicy کروا کے کھاؤ گے وہ آپ کو نا تین چار پانچ سپون لینے کے بعد ہوئے 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 میں مطلب مرچوں نہ ہوں وہ اللہ سا بجے لیکن یہ بیار کمال ذائقہ اور ایسے ایک ایک چاول جو ہے نا وہ آپ کو پورا مسالہ فیل کروا بھائی آپ کا فین ہوگے اس بریانی کا ایک نمبر ویریانی بھائی اور ایسی بولتے ہیں ایک نمبر ویریانی اور بھائی کومنٹس کے اندر کراچی والے بھی آجو ہیدر آباد والے بھی آجو اور میں چوٹی زی ایک جنگ چاہتا ہوں مطلب میں خل سپائیسی کروا کے کھا رہا ہوں مجھے مزہ آ رہا کھانے میں مجھے مرچے نہیں لگ رہی ورنہ میں آپ کو بتا ہے میں اتنی تیز مرچے نہیں کھاتا لیکن یہ مجھے اس طرح نہیں فیل کروا رہا کہ مجھے پتہ نہیں برا اشار ہو گیا بلکہ مجھے بھائیر بائٹ کے ساتھ اور زیادہ مزہ آ رہا یہ مسالہ دیفرنٹ آیا جب ان میں میرے ایک سپائیسی والے چاہول رہ گئے تھے تو میں نے ان کے اندر وائٹ آئیڈ کروایا تاکہ میں دونوں کا مزہ لے کے دیکھ سکوں کہ وائٹ اس میں آئیڈ کروا کے اور مطلب تھوڑا سا اس کو مائلڈ کر کے کیسا مزہ آئے گا تو ابھی میں نے اس کے اندر وائٹ بوائلڈ آئیس مکس کی ہے تھوڑا سپائیس اس کا نیچے لے کے کیا ہوں یہ نہیں کہ مرچے لگ رہی ہے ایسا بلکل ہی ہے میں اس کو چیک کرنا چاہ رہا تھا اور ساتھ میں بھی چکن ایسے بھی مزہ دار ہے لیکن اصلاب سپائیسی جو ہے جو مزہ میرے سپائیسی نے کروایا ہے یہ بھی ٹھیک ہے مطلب کسی کو بہت ہی اگر آپ بلکل ہی سپائیسی نہیں کھاتے تو یہاں والی نون سپائیسی ایسی ہوتی ہے تھوڑا سا اس کے اندر وائٹ آئی سے ایڈ کروا لو اور مزے کی یہ بھی بہت لگ رہی ہے ابھی بھی لیکن جو سپائیسی نے چاس کروا دی ہے نہیں نہیں بل لے لیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں وہ آپ کی محبت اپنی جگہ بل لے انہوں نے ہم سے پیسے نہیں لیے جو کراچی میں بھی موسٹلی لوگ نہیں لیتے اور ہیدر آباد میں بھی نہیں لیے کتنی کوشش کی ہم نے پیسے دینے کی بڑی کوشش کی بہت کوشش کی لیکن بھائی نہیں لیے کیا کریں ہماری بھی بنا دو نیکس پار ہمارا کیا ہے جی کوزی حلیم کوزی حلیم عبدالباری عبدالباری آپ گانا سنا یا عبدالباری والا میں تو عبدالباری ہوں میں تو عبدالباری ہوں میں تو اچھے بچے واقعی ہیں اس کے دوسرا مجھے سنا ہے کوزی حلیم چننا بھی نہیں ہم لوگ کھانے میں کوزی حلیم ابھی کسی ایک گلی سے مڑتے میں مجھے گھنٹا گھر نظر آیا تھا تو یہ سیریہ میں ہے اور کوزی حلیم پہ بڑا ہیوی محول لگا ہے ان کا ہال جو پھول ہویا ہے یہ بھائی دی یہاں پہ ہر ہوتلی ساف ہوتا ہے یہ بھی ساف ہے اور دو انہوں نے بڑے بڑے دیچ کے رکھے ہیں ایک میں چکن حلیم ہے اور ایک میں بیف حلیم ہے اور سارا حلیم کا بڑا ہیوی شپیک چالتا ہے ساتھ میں بریانی بھی ہے لیکن ادھر حلیم حلیم والی جگہ ہے تو یہاں پہ بریانی کا کوئی بنتا رہی ہے کوزی حلیم ہیدر آباد کا ہیدر آبادی حلیم ہمارے پاس آگئے چکن حلیم بھی تھا بیف بھی تھا ہم لوگوں نے لیے بیف حلیم کیونکہ مجھے جواد نے رکمنٹ کیا کہ بیف ہی کھانے حلیم تو بیف ہی ہوتا ہے حلیم تو بیف ہی ہوتا ہے ہاں کیا مزیددار حلیم اور ساتھ میں ڈیفرنٹ چیز یہ ہے کہ انہوں نے حلیم کو جس طرح سے بنایا ہے آپ کو اسی طرح سے دیتے ہیں ایکسرا مسالے خود اوپر کچھ بھی چھڑکے نہیں دیتے ساتھ میں انہوں نے ہمیں یہ باسکٹ سے دی ہے اس کے اندر ادھر کے چاٹ مسالے اور جو فرائیڈ انیان ہے اس کے بعد پرینچلی ہے لیوو ہے اور نمک ہے اور دھنیا ہے ساتھ میں لہور کے بعد مجھے اچھا نام دیکھنے کو ملے تو یہ نام ہے اور ابھی میں ایسے ٹرائی کروں گا سپون سے کہ یہ کیسا ہے بیف ہلیم اس کے بعد کوئی چیزیں ڈال کے اس کے بعد کوئی نام مان کھا ہوں گا اوہ یار اہاہ اس ہلیم کے اندر بہت اعلا قسم کے ہیں مطلب کوئی ضرورتی بھی خاص ہے انہی چیزیں ڈالنے کی لیمون کے لابا لیکن پھر بھی میں میں تھوڑی تھوڑی چیزیں ایڈ کر کے اس کے اندر دیکھوں گا کہ وہ کیا مزہ کرواتا ہے حلیم کے اندر بہترین چاٹ مسالہ گرین چلی یہ ساری چیزیں میں نے تھوڑی تھوڑی مکس کر لیا اور ساتھ میں میں کھا رہا ہوں روگنی نان بیف حلیم اور روگنی نان اوہ یار تمال اور آپ کو بیف دو ہے اس کے اندر نظر نہیں آتا لیکن پروپر فیل ہوتا ہے کہ آپ بیف دو ہے وہ ایسے پڑا پڑا آتا تھا فل مستانہ کر کے کھا رہے ہوں لیکن اس کے اوپر جو میں نے چاٹ مسالہ کو یہاں ڈالا ہے جو چیزیں ڈالیں ان سے بہترین اور اس کے اندر ایڈ ہو رہے ہیں اور یہ میں نے اس کے اندر روگنی نان رکھا ہوا ہے ساتھ میں حلیم اور ساتھ میں بیف بیف بڑا مزے کا بیچ میں آیا ہوئے 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 ہاں اچھا ابھی جواد بھائی نے مجھے پتایا کہ یہ جو میں جن کو چیزیں بول رہا ہوں ان کو کیا کہتے ہیں لوازمات یہ لوازمات پہ رکھل پنجاب میں بھی شاہد تھی تو میں نے سونا نہیں ہے لوازمات اوپر میں نے ڈالے ہیں لوازمات ہم لوگ ہیں اس ٹائم دریائے سندھ پہ ایسے ہی ہے انڈس ریور دریائے سندھ اور اسامنے ہمارے اتنا خوبصورت منظر ہیں ایسے مجھے اوپر سے دکھانا چاہیئے تھا جہاں میں اوپر سیڑھیوں پہ کھڑا تھا لیکن یہ ہی سے دیکھ لو یہ ساری کشتیاں لگیں نہیں ہیں کوئی مسلا تو نہیں ہوگا نہیں کچھ نہیں ہوگا انہوں نے ہمیں گائے کہ ہم آپ سے چار سو رپیا لیں گے ایک چکر لگوانے گا ہاں کشتی میں بیٹھو آئے گا بیٹھ جاتے ہیں سندھ کے اندر ہم نے سہر کی اور کرتے کرتے اللہ معاف کرے ہاں بیٹھو پہلے تیری ایسی تیسی بھائی یہ دو گھوم جاتی ہے پولی تھوڑی اس کو پاس کرو میں ڈیریکٹ بیٹھوں گا میں نہیں کھڑا ہو رہا ادھر 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 میں ہلکا پھولکا ہوں کشتی ہیلی بھی نہیں ابھی اور کھانے 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 ادھر آباد کے اچھا خسا بھروک بھرک بھروک بھرک انتہائی مزیدار سین چل رہا ہے لیکن مجھے آپس کی بات ہے در لگ رہا ہے کیونکہ اس طرح کی کشتی بہت ہی انتہائی مشینک ایسی لگ رہا ہے پانی کے اوپر ہی بیلکل ایسے ہمتھ ویسی ان کی ہے استادی کتنا کہ زور لگتا ہے موسیقی ابھی ہم نے یہاں پہ خوبصورت سا سنسیٹ جو ہے وہ دیکھا ہے ہم بیٹھے چائے پی رہے تھے تو مین سنسیٹ ہمارا گزر گیا بھی تھوڑے سے جو اس کے رنگ روپ بچے میں وہ ہم کھڑے وے دیکھ رہے ہیں اچھا ہم لوگ یہاں پہ صرف کوئی شوگل شپیک کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کھانے ہیں پلو مچھی پلو مچھی یہاں پہ ایک مچھی ملتی ہے پلو جس کا نام ہے پلو کسی مطلب نورمل ہی پلو کہیں سے نہیں ملتی پلو یہاں پہ خصوصی ملتی ہے جو سننے میں یہی ہے کہ کسی اور جگہ سے ملنا مشکل ہے یہ المنظر ریسٹورنٹ ہے یہاں پہ انڈس ریور کے بالکل اوپر سر یہ پلہ 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 یا پلو پلو پلہ ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے یہ کب سے فریز ہوئی ہوئی ہے یہ دسمبر کی اینڈ کا فریز گیا دسمبر کی اینڈ کی فریز ہوئی ہوئی ہے یہ چلے گا جولائے تک اچھا جولائے تک اینڈ تک چلے گا اس کا موسم آگست میں اچھا پلان میں ایک اچھا خاصا چینج ہے وہ یہ کہ ابھی ہم لوگوں نے جب ان سے مچھلی نکلوائی ہے پلہ یا پلو تو انہوں نے بتایا کہ یہ دسمبر سے فریز ہوئی ہوئی ہے اور اس کا جو منت ہوتا ہے وہ آگست اس کا سیزن ہے اگست ہے دسمبر تو دسمبر سے اگر یہ فریز ہوئی ہوئی ہے اور اگر ہم اس کو مارچ میں کھا رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ اصل مزہ دے گی تو ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ نہ کھائیں اور اس کو ہم واپس رکھوائیں پھر کبھی اگست میں چکر لگا یا پلو کے سیزن میں چکر لگا اس کو تو کھائیں گے تو ابھی ہم یہ مچھلی واپس رکھوا رہے ہیں ہم نہیں کھا رہے اس کو کیونکہ سہی ٹیس چیز کا نہ آئے فائدہ ہم لوگ یہاں پہ دس منٹ آ رکھے تھے جام شورو بیراج کی لائٹیں آن ہوتے ہوئے دیکھنے کے لیے تو ابھی بہت خوبصورت سین ہے ایک طرف پانی ہے اس میں کشتیاں کھڑیویاں اور دوسری طرف جو ہے جام شورو بیراج ہے ابھی اس کے بعد ڈیریکٹ سوچ ٹو بریز فش کیونکہ ہیدر آباد کے لوگوں نے بولا ہے کہ بھائی اگر تم ہیدر آباد آکے بریز فش نہ آگے تو ہم نے تمہارا گلال دوبا دین ہے تو ابھی یہاں سے ڈیریکٹ بریز فش پہنچ کے مچھلی کھائیں گے اوٹو بان اوٹو بان اوٹو بان روڈ ہے اور سامنے اتنا خوبصورت لکھا ہے ای لیو ہیدر آباد لیکن ای لیو ہی ڈی تک لائٹیں چال رہی ہیں اس سے آگے لائٹیں بہت چکی ہیں اور یہ ایک روڈ کی ایک الگ بائب ہے بڑی بڑی بلڈنگ ہیں یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں کراچی کے اندر کھڑا ہوں تو یہاں پہ بریز کی ہم فش کھانے آئے ہیں اور اس کی فش کا سینی ہے کہ سامنے ہی تازہ مسلی ہیں جس طرح اگر کبھی آپ مسلی لیں گئے ہو تو وہاں پھٹے پہ جو مسلیاں پڑی ہوتی ہیں ویسے ہے اپنی مرضی سے آپ مسلی ان سے پوچھ کے جو ان کے پاس ہیں ان میں سے سیلیکٹ کریں ہم لوگ کھائیں گے رہو رہو کو یہاں کیا بولتے ہیں کروڑو کروڑو مسلی رہو کو یہاں پہ بولتے ہیں یہ بریز پہ ہمارے سامنے یہاں پہ اس طرف جو ہے وہ مچلیاں انے واغ قسم کی فرائے ہو رہی ہیں اور کتنا ٹائم لگ جائے گا مچلی کو پندرہ بیس منٹ لگ جائیں گے پندرہ بیس منٹ تقریباً لگیں گے یہاں تو اس کو انہوں نے ایک تبے کے اوپر رکھا ہے کوئی کڑایا نہیں ہے جس طرح ہر جگہ بہتا ہے تبے پہ اور اس کے اوپر اوئل ڈالتے رہتے ہیں اور جس طرح اکثر فرائے انڈا بنتا ہے اس طرح سے اس کے اوپر اوئل ڈالتے ہیں تو وہ مچلی پھر اس طرح سے فرائے ہوتی ہے یہ ایک خوبصورت سین ہے ابھی یہ بنے گی تو کھا کے دیکھیں کہ تریفیں بہت ہیں یہ کس چیز کی چکنی ہے املی اور ایک اور مزے کی چیز جو میں نے دیکھی جب فرائے ہو رہا ہوتا ہے جب مچلی فائنل ہو جاتی ہے تقریباً تاوے کے اوپر پھر اس کے اوپر اس طریقے کی طرح کی ایک بھاری چیز رکھتے ہیں وہ اس کی وجہ سے یہ کہ اندر ٹھوڑا بہت بھی پانی یا نمی وہ کہہ رہے ہیں بچی ہوتی ہے تو وہ نکل جاتی ہے اور وہ سارا پریس ہو کے جو اندر سے مچلی کا اسل ٹیسٹ آپ کو ملتا اس کی وجہ سے اس میں مولی اور پیاز ہے ایک طرف سے فیش جو ہے وہ پوری مسالے دار ہے اور دوسری طرف سے خطرناک جس طرح مگر مچ ہوتا ہے مطلب بندے کو لگے پتہ نہیں بندہ مگر مچ کھا رہا ہے اس طرح کی لگ رہی ہے ایک سائیٹ سے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے مطلب اچھی چیز ہے لیکن اندر سے کوئی ذائقہ ہے نہیں میں نے مچھلی کافی کھا لیا ہے آپ کو دیکھ کر بنا لگ رہا ہوگا کہ میرے ہاتھ میں کتنا بڑا بیسٹا اور وہ اتنا سے رہ گئے مچھلی مزید آ رہے ہیں لیکن اندر اس کے باہر والی سائیٹ ہے اس پر مسالے اور عملی بغیرہ چیزیں لگی رہے ہیں بہت مزید کی ہے لیکن اندر اس کا اصل بیچ والی چیز ہے مچھلی ہے جو اصل اس کے اندر کوئی خاص ایک دم سے کوئی ٹیسٹ فیل نہیں ہوا بلکل بلکل بھی جیسے کہتا نا ٹھیک ہے مزید کی چیز ہے لیکن ہیدر آباد میں میرا خیل لوگ پسند کرتے ہوں گے اسے بہت زیادہ اچھی چیز ہے اچھی چیز ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اپنے آج کے ہیدر آباد کے لاس سپورٹ پہ مطلب اوبرال ہیدر آباد کے نہیں ابھی ہم نے ہیدر آباد کے بہت کھانے کھانے ہیں آج کا ہمارا لاسٹ آب ہے جی بروہی بلوچستان بروہی ریسٹرنٹ ہے بڑا ہیوی سین لگا گیا ہے بروہی پہ پیور دیسی ریسٹرنٹ ہے اور یہاں پہ ان کے جو ہے وہ پورے پورے انہوں نے بکریں لٹکائیں میں ہیں مرگیاں لٹکائیں میں ہیں دیسی مرگیاں پڑھیں ہیں اپنی مرزی سے کوئی بھی توب جا لہا ہے لائند میں کڑائیاں جو پیور کڑائی کا سین ہوتا ہے وہ والا سارا سین چال رہا ہے مٹن سجی اور مٹن سجی مٹن سجی مٹن کڑائی نہ کریں وہ سجی کر لیں ہاں ایک اچھا سا کوئی دانا نکال دو تین بندوں کے لئے جو ٹھیک ہو اچھا اب یہ بکرس ٹیم ہوئے سارا ہو گیا ہے باقی دس پر نہیں کسارس کو کارڈ گے اس کے لئے مسالہ ڈالے گا پھر اس کو شکے گا یہاں گیا بکرس ٹیم پہ آئے ہو صحیح ٹیم پہ آئے ہو صحیح ہے دیکھرو کچی ہاتھی مٹی پہ آئے ہوگیا ہے مٹن سب چھتا ہوگیا ہے کچھ کہوں سے ٹیم پہ آئے ہوگیا ہے دیکھروں کے سلامانشکر مٹین ظاہم کیا لابا تک مالو موسیقی 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 ران ہماری بہترین کسن کی بنگی اس کے اوپر شرمی ڈال دی تھی موسیقی چار مسالہ لگ ڈال دو ہمارے پاس بہترین ہماری ران آگئی ہے اور میں زیادہ اس طرح کروں تو ران اُلٹ نہ جائے کڑائی بننے میں ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے تو اس وجہ سے انہوں نے ران ہمیں پہلے دے دی کیونکہ یہ پہلے بنگی تھی تو ابھی انہوں نے ران کو سجایا بڑے مزیدار طریقے سے ساتھ ٹومائٹر وغیرہ پوری ٹرے سے جا کے اور اس کے اندر جو ران رکھی بھی ساتھ میں مسالہ دی ہے ساتھ میں چٹنیا ہے رائتا ہے اور روٹی ہے روٹی کے اوپر یہ تھوڑا بہت اوئل بھی لگاتے ہیں اچھا ران جو ہے وہ اوپر سے کرسپی ہے اور اندر سے یہ بہت سوفٹ اس کا میٹ ہے آپ لوگ کھا چکے ہیں مزی کی ہے کمال پیور جو ہے وہ کوئٹا کے اندر جو میں نے لیڈی سجی کھائی تھی اس کا اس جیسے ٹیسٹ ہے اور اتنا فلیور آرہا بھی میں نے ایک ہی بائٹ لی ہے اور اندر جو ہے وہ پوری پوری اس کے اندر چربی انہوں نے اوپر ڈالی تھی تو اس کی وجہ سے اندر بہت زیادہ زائقہ گیا ہے مٹن اتنا مزے دار بنا ہو ہے کیونکہ اس کا مزہ یہ کہ سب سے پہلے یہ سٹیم ہوتا ہے اس کا اصل مزہ جو ہے نا مٹن کا اندر سے جو اس کا پکنے والی گیم ہے وہ تو ساری وہاں پہ سٹیم کے اندر ہو جاتی ہے اس کے باد آتا ہے یہ کوئلے کے اوپر کوئلے کے اوپر آنے کے بعد جو تھوڑی بہت کسر رہ جاتی ہے وہ پک جاتی ہے اور اوپر کی جو اس کی ساری لیئر ہے وہ بہتی کرسپی سی ہوئی ہے جس طرح آپ کو روست کھا رہے ہو اندر سے سٹیم میٹ اور اوپر روست انہوں نے جو ساتھ میں مسالہ دیئے اس کی گیم بلکل الگ ہے وہ ایک ایکسٹر جو ہے وہ مزا اٹ کر رہا ہے اور اس سے ہم لائٹ اتنی زیادہ ہے نہیں تو میں آپ کو زیادہ دکھا نہیں رہا یہ ہی سے بھائی ہوئے 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 مٹن منا ہے اور اس کا پیور ٹیسٹ ہے جو اصل سجی کا ہونا چاہیے اندر تک پکی ہوئی اندر تک مسالے ابھی ہمارے پاس دیسی پڑی ہوئی ہے دیسی مرگی اس کا جائکہ نہ خراب ہو جو اسے پڑے ہوئے 3-4 منٹ ہو گئے ہیں دیسی مرگی دیسی گھی میں بنی بھی بیچ میں مکھن ڈالاوہ اور مین جو ہے یہ ٹیماٹر والی کڑائی اس کے اندر بہت زیادہ اس کا کلر بھی جو ہے وہ بلکل ریڈ ہے ٹیماٹر والا بھائی دیسی کڑائی بہت زیادہ مزے گی ہے بیچ میں ٹیماٹر کا صحیح ذائقہ لیکن یہ کہ کڑائی جو بہت زیادہ چٹ پٹی نہیں ہے بڑی مائلڈ سی کڑائی ہے بہت زیادہ جو ہے وہ مسالے فیل نہیں ہو رہے جس طرح ہیدر آباد کے اندر جس طرح ہمیں متن کے اندر ہوں ہیں یا جس طرح ہونے چاہیے مسالوں والا سین جو ہے وہ تھوڑا سا مسالے کی گیم آخر میں بھائی میں متن تھوڑا سا دوبارہ جڑوں گا فول ٹائم آنی پادو پوکلا کچھ تش پکل رو ہی سے کھانے کھانے کے بعد ہم نکل رہے ہیں یہاں سے اور آج کا ہمارا پہلا جو اپیسوڈ ہے ہیدر آباد سیریز کا وہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے آپ لوگ بتاؤ آپ کو ہیدر آباد کے کھانے کیسے لگے دیکھیں مجھے انتہائی مزا آیا ہے ہیدر آباد کے پہلے پارٹ میں دوسرا پارٹ ہم شروع کریں اب کل اور اگلے پارٹ آپ انتظار کریں ویڈیو پسند آئی تو مست لائک سبسکرائب کومنٹ کریں کچھ بھی دل کرے بھائی کو تو ہمیں یاد رکھنا ہے اور انسٹرگرام پہ فالو مستر ہیدر آباد